میں دلی میں کنڈکٹری کرتا تھا مجھے شیکنڈری یہ مجھے لے کے آ گیا تھا اپنے گھر پر رکھا تھا پہلے مجھے کھانا نہ کھلاتا رہا تو اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسا نشل بدار دیرنے کے بعد انہوں نے دیوش کر کے خدنا اتنا کرا دی اس کے بعد نماز کیلئے دواب دابتے رہے جب ہمارے پاس آئے تو ہم شیو صاحب سے اس میں کمائے کیونکہ بہت گمبیر مہودہ آئے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ان کے مدر سے چل رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں اس دکھے گئے دھرم پروتن کا کام کر رہے ہیں پر شہر صاحب کو بہت غمیرتہ سے لینا چاہیے اس کی ہے وہ آج ہم نے آنلا کے سیو صاحب کے خدنا کے بارے بتایا ہے لیکن جیسے تت سامنے آئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سرولی میں جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں یہ گروہ ہے پورا اور یہ انتر راجی گروہ میں محسوس ہوتا ہے اور جب اس کا انہیں پکڑا پڑا جائے گا تب اور زیادہ اس کی تت سامنے آنگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت گمبیر معاملہ ہے یہ پہلا معاملہ ہے ادھر پکڑ میں آیا ہے اور یہ لوگ یہ دھرمان طرح کا کاریہ مجھے لگتا ہے لمبے سامنے سے کر رہے ہیں ایک سکایت میں لیے سیو صاحب کے پاس وہ بندہ ہے بیٹھا ہے اور جانچ کرا کا کاروائی کی جائے گی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جبرن دھرم پر ذاتن کرا لیا وہ دیکھتے ہیں جبرن ہوا نہیں ہوا کیا معاملہ ہے اور اس نے پولیس کو کیوں نہیں سوچنا دی پہلے یہی بات ہے چھے مہینے پہلے پولیس کو سوچنا دینی چاہیے تھے